بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت زبردست اور بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج کی یہ ویڈیو بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے بھی والدین کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم میت کے میجک پر بات کریں گے یعنی ہم ایسی گیمز پزلز ریڈلز یا ورڈ پرابلمز پر بات کریں گے جو آپ کو میت میں شارک بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کو انسپائر کر سکے ان ورڈ پرابلمز اور پزلز کے ذریعے سے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن پزلز اور جن پرابلمز کو آپ سالف کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کو تیز کریں گے آپ کے ذماغ کی ایفیشنسی کو بڑھائیں گے اگر ایسی پرابلمز جو آپ کے سلیبس میں ہیں ان کو حل کرنے کا بھی فائدہ آپ کو ہوگا اسی طرح سے آپ کی کونسنٹریشن بھی بڑھے گی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کی میموری تو شارک ہوگی لیکن آپ ان کوئسنس کو یا ان پزلز کو جب اپنے دوستوں اپنے بہن بھائیوں یا بچوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ انہیں امپریس بھی کر سکتے ہیں اور ان سے ان سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں لیکن پہلے خود سے کوشش کر دیکھئے کہ آپ کو یہ سوال کتنی اچھی طرح آتے ہیں تو اگر آپ تیار ہیں تو پہلا سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ذرا جلدی سے بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ جو نمبر آ رہے ہیں ان سے نیکس نمبر کیا ہوگا یعنی ہم نے بتانا ہے کہ 53, 51, 49, 747, 45, 43 اور اس کے بعد کیا آئے گا بہت آسان سوال ہے آپ آسانی سے جلدی سے بتا سکتے ہیں جی اس کے بعد آئے گا 43 کے بعد آئے گا 41, 39 کیسے بھلا اس طرح سے کہ ہر آنے والا نمبر آپ یہ دیکھئے کہ دو نمبر کم ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے کم کرتے کرتے ہم یہ پورے نمبر لکھ سکتے ہیں میت کے اندر ہم اس کو پیٹرن فالوینگ کہتے ہیں کہ پیٹرن کی مدد سے ہم کس طرح سے کوئیسٹنز کو حل کر سکتے ہیں اگر دوسرا سوال دیکھئے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے اب یہاں ذرا جلدی سے بتائیے کہ ان نمبر کے بعد کون سا نمبر آئے گا 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 جی بالکل جلدی سے آپ بتا سکتے ہیں ان کے بعد نمبر آئے گا یعنی 36 کے بعد اگر آپ غور کریں تو ان میں سے ہر نمبر میں 3 نمبر کا گیپ ہے تو 36 کے بعد 39, 42, 45, 48 تو اس طرح سے آپ پیٹرنز کو فالو کر کے بہت سارے میٹ کے قویسٹنز خود بھی بنا سکتے ہیں ایسے پزلز بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو سیکوینس کرنا اور سیکوینس کے اندر سوالوں کا جواب دینا بھی آ جائے گا ایک اور سوال دیکھئے اب یہ دیکھئے ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے ایک نمبر جو یہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بارہ میں بتا رہا ہے کہ that I am an odd number or take an alphabet away from me and I become even ذرا سوچئے کہ یہ کونسا نمبر ہو سکتا ہے کہ جو یہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے آپ کوشش کیجئے دیکھئے سوچئے 1, 2, 3 انگلیش میں ان کو لکھنا شروع کیجئے سپیلنگ دیکھئے کونسا نمبر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ میں سے ایک alphabet کو کم کیجئے and I become even جی ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں اس کا جواب ہے 7 یعنی 7 میں سے S کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے even یعنی یہ even اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ odd سے even number ہو گیا بلکہ spelling میں یہ even بن جاتا ہے ہے نا interesting دیکھئے next question دیکھتے ہیں ذرا جلدی سے بتائیے کہ اگر آپ نے 11,000 11,100 and 11 کو numbers کی صورت میں لکھنا ہو تو آپ کیسے لکھیں گے 11,000 11,100 اور 11 کو آپ نے numbers کی صورت میں لکھنا ہے جلدی سے pencil پکڑیے کاغذ پکڑیے لکھنے کی کوشش کیجئے یا اپنے ذہن میں calculate کر کے بتائیے جلدی سے کیسے لکھیں گے آپ ویڈیو کو روک کر بچوں سے اپنے دوستوں سے اس کو پوچھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ answer دے سکتے ہیں ہم آپ کو answer بتاتے ہیں اس کا answer ہے کتنا بھلا 1,2,1,1 یعنی 12,100 and 11 یعنی 11,000 plus 11,100 and 11 ہم ان سب کو add کریں گے تو یہ ہمارا answer ہوگا کہ جو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے next question کی طرف جی یہ بھی زبردست ہے جلدی سے آپ نے بتانا ہے کہ how many 9's are there between 1 and 100 یعنی 1 سے لے کر 100 تک total کتنے 9 آتے ہیں آپ بڑی آسانی سے count کر سکتے ہیں کیجئے بسم اللہ کیجئے 9 19 29 39 بلکل کرتے جائیے لیکن ہاں آپ کو اور بھی کچھ یاد کرنا ہے کہ 90 سے لے کر 99 دیکھ دیکھ ہمارا نیکس کوئسٹن کیا ہے ذرا جلدی سے بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ ایک بڑی ٹرائیانگل لذر آرہی ہے لیکن یہاں صرف یہ ایک ٹرائیانگل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کتنی ساری ٹرائیانگل ہیں آپ 2 3 4 5 6 7 8 9 آپ نے کاؤنٹ کر لیا لیکن ابھی کچھ ٹرائیانگل رہتی ہیں ذرا سوچئے دیکھئے کہ اس میں ٹوٹل کتنی ٹرائیانگل ہیں ہم آپ کی مشکل کو کسی حد تک آسان کر سکتے ہیں آپ نے اگر چھوٹی ٹرائیانگل کو کاؤنٹ ٹرائیانگل بھی بنتی ہے تو یہ ساری ٹرائیانگل سب آپ کاؤنٹ کریں گے اور بار بار کریں گے تو آپ کو حمد کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ دراصل اس ٹرائیانگل میں 23 ٹرائیانگل ہیں یعنی 23 ٹرائیانگل آپ بنا سکتے ہیں کچھ سنگل ٹرائیانگل اور کچھ دو دو تین تین ٹرائیانگل کو کاؤنٹ کر کے ہے نا زبردست اور مزیدار کویسٹن تو ذرا اسے پیپر پر ڈرا کیجئے اور اپنے دوستوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کیجئے ہمارا نیکس کویسٹن بڑا دلچسپ ہے اور اس کویسٹن میں یہ ایک ورڈ پروبلم ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک تاتا جان دو باپ اور دو بیٹے مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ سب ایک ٹکٹ لیتے ہیں زرہ جلدی سے بتائیے کہ ان سب نے مل کر ٹوٹل کتنے ٹکٹ خرید تھوڑی سی ٹرک ہے اس کویسٹن کے اندر اور آپ اس کو سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کیجئے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب بہت آسان ہے کہ ان سب نے مل کر ٹوٹل ٹھئی ٹکٹ خرید ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگرینڈ فادر ہے وہ فادر بھی ہے اور جو فادر ہے وہ سن بھی ہے تو اس طرح سے تین لوگ تھے صرف دادا باپ اور پوتا یہ تینوں مل کر مووی دیکھنے کے لئے گئے تو ٹوٹل تین لوگ تھے اور انہوں نے تین ٹکٹ خرید جی یہ زبردست اور دلچس کوئسٹن تھا نیکس کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں اور جلدی سے بتائیے اگر آپ لوگ کھیلتے ہیں اور لوگ کے ایکسپارٹ ہیں تو ہمیں جلدی سے بتائیے کہ لوگ کا دانہ ہے اس پر یہ جو کوئسٹن مارک ہے یہاں کیا نمبر آئے گا جلدی سے دیکھئے سوچئے ذہن لڑائیے اور آپ کو ہم سوال کا جواب دینا ہے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں نمبر آئے گا سکس اور یہ نمبر سکس کیسے آئے گا آپ یہ دیکھئے فور تھری فور تھری فور تھری فائف سکس فائف سکس اور یہ پیٹرن اور یہاں سے یہ پھر فور تھری فور تھری اور فائف سکس فائف سکس فائف اور یہاں سکس تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس پیسن کی طرف چلتے ہیں اور یہاں بھی ایک ورڈ پرابلم آپ کے سامنے ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دو بچے ہیں ایک بچے کا نام ہے ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام ہے علی یہ دونوں بچے قریب گھروں میں رہتے ہیں اور ان بچوں کے گھروں کے قریب جو ان کے نمبر ہیں ان نمبر میں ایک دوسرے کے ریورس ہے نمبر اور ان نمبر کے اندر 2 کا ڈیفرنس بھی ہے بھئی اب ہے بھی ریورس لیکن اس کے ساتھ 2 کا ڈیفرنس ہے تو ان کے گھروں بتانا ہے ہم آپ کو اس کا آنسر بتاتے ہیں اس کا آنسر ہے 19 and 91 یعنی 19 اور 91 اگر آپ دیکھیں کہ 91 سے آپ 19 کو منس کریں تو یہاں سوری بتایا گیا تھا کہ جو جواب آئے گا تو یہ 2 پر ختم ہو رہا 72 اس کا آنسر ہے تو آپ نے دیکھا ورس بھی ہیں اور ان کا ڈیفرنس 2 میں انڈ ہو رہا ہے جلدی سے کوشش کیجئے سمپل ہے آسان ہے using only addition how can you add 8 to get the number 1000 8 کو آپ نے 8 مرتبہ اس طرح سے add کرنا ہے جمع کرنا ہے کہ اس کا جواب 1000 آجائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا سوچ لکھ کر کوشش کیجئے دیکھ ایڈیشن کو صرف آپ نے use کرنا ہے یعنی آپ صرف جمع کر سکتے ہیں جمع کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں اس کا جواب ہے یہ یعنی آپ 888 888 اور 3 دفعہ 8 کو اگر کی ایڈ کیا اور آپ کا answer آپ چیک کر لیجئے answer ہمارا آتا ہے 1000 تو جناب یہ ہمارا question بڑا آسان اور دلچسپ ہو گیا next question دیکھتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بھی symbols کو use کرنا ہے plus minus multiply divide ان symbols کو use کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ ون سکس اور آنسر آنا چاہیے 48 تو ہم کیا کریں یہاں کیا لکھیں یہاں کیا لکھیں یہاں کیا لکھیں کہ ہمارا جو answer ہے 48 آ جائے آپ اس ویڈیو کو روک کر اس کو solve کر سکتے ہیں ہم آپ کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ بتا رہے ہیں answer وہ بھی حیران ہوں گے کہ اچھا اس طرح سے بھی ان operations کو use کیا جا سکتا ہے جناب ہمارا next question یہ ہے اگر آپ کو شوک ہے ان گیندوں کو یا ان balls کو گرانے کا تو کیسے آپ کریں گے score 100 اور آپ نے کون کون سے numbers کو گر آپ گرائیں گے تو آپ کا جواب 100 ہو جائے گا دیکھ کون کون سی possibilities ہیں 13 57 8 39 48 24 47 کس کس کو ہم plus کریں گے تو ہمارا answer 100 آنا چاہیے دیکھیں ہم آپ کو اس کا answer بتاتے ہیں اس کا answer ہے 13 39 48 یعنی 13 اور 39 مل کر بنت 52 اور اس کے بعد 48 تو اس طرح سے آپ کا score ہو جاتا ہے پورا 100 نیکس question کی طرف چلتے ہیں اور یہ تھوڑا سا مشکل question ہے اس کو ہمت اور حصلے سے آپ نے solve کرنا ہے ہم نے بتانا یہ ہے کہ جو missing number ہے یعنی اس question mark پر کون سا number آئے گا اگر آپ یہاں سے sequence کہ یہاں کیا number آسکتا ہے کیا multiply ہو رہا ہے کیا divide ہو رہا ہے کون سا number ہے جو add ہو رہا ہے ذرا سوچیں پھر ہم آپ بتاتے ہیں اس کا جواب جی اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتے اس میں تھوڑا سا آپ کو جیسے کہ ہارڈ تو آپ کو کیا کرنا ہے سوچ سمجھ کے اندازہ لگانا ہے یہ ہے اس کا answer اگر آپ دیکھیں تو first row two eight nine یہ seventeen multiplied by seventeen کا answer ہے second row دیکھیں تو three two four اور یہ answer eighteen multiplied by eighteen کا اور اگر آپ تیسری جگہ پر دیکھیں تو nineteen seventeen eighteen اور nineteen کو nineteen سے multiply کریں تو answer آتا ہے three sixty one سو ہمارے اس question mark کی جگہ پر آئے گا number one یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کو ذہین بچے ہی حل کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے next question ہمارا بلکل easy ہے مریم ایک بچی ہے جس کے چھ چھوٹے بہن بھائی ہیں اور سب بہن بھائی وں کے درمیان جو difference ہے وہ two years کا ہے تو ذرا جلدی سے بتائیے کہ اگر مریم کا سب سے چھوٹا بھائی عثمان سات سال کا ہو تو مریم کی age کیا ہوگی تو بڑی آسانی سے بھی آپ count کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آنسر تو جناب آنسر بڑا سمپل ہے کہ آپ ینگست بچے کی age سے شروع کریں گے اور سکس ٹائمز آپ two کو پلس کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا نائن ٹین تو یہ ایزی یعنی فاسٹس بچوں میں بھی وہ ففٹی ایت نمبر پر ہے اور سلوی میں بھی بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کے سکول میں ٹوٹل بچے کتنے ہیں ذرا تھوڑا سا شار اگر آپ سوچیں گے اپنے ذہن سے تو آپ آسانی سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جناب اس سکول میں بچوں کی ٹوٹل تعداد ہے 99 یعنی اگر ہم ایک طرف سے 99 سے کاؤن کریں تو ففٹی ایت فاسٹس بچہ وہ بھی درمیان میں آئے گا ففٹین مارکس پر اور اسی طرح اگر ففٹی سلو بچہ کاؤن کریں گے تو اور بہت آسان سا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ایک کلو ایپل ہوں اور ایک کلو فیدر ہوں یعنی پر ہوں تو ان میں سے کس کا وزن زیادہ ہوگا جلدی سے ہاں آپ نے بتا دیا جناب ان میں سے کسی کا وزن زیادہ نہیں ہوگا ان میں دونوں کا وزن سیم ہوگا اس لیے سیم ہوگا کہ دونوں کا وزن تو ایک کلو ہے وہ چاہے پر ہوں یا چاہے سیب ہوں جب ہم نے 1 kg یا 1 kg لے لیا تو اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا next question یہ ہے اگر اگر ہم عمروں کو جمع کریں تو ہمارا آنسر آتا 66 the age of the dead is the age of the son reversed یعنی dead کی age اور son کی age وہ ایک دوسرے سے reverse ہے تو آپ بتائیے کہ ایسے کون سے نمبر ہیں جو ایک دوسرے کے reverse ہوں اور ان کو add کریں تو ہمارا آنسر 66 آئے گا آپ سوچئے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا آنسر لیکن جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آپ نے اس کو فورا آگے نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں روک کر اس game کو کھیلنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کے آنسر ایک نہیں ہے اس کے تو تین آنسر ہیں یعنی 51 اور 15 کو add کریں تو 66 تو تین possible آنسر ہو سکتے ہیں اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ math میں ایک question کے ایک سے زیادہ آنسر بھی بنائے جا سکتے ہیں یا ایک question کو solve کرنے کا ایک سے زیادہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے possible solutions زیادہ بھی ہو سکتے ہیں next question کی طرف six wolves can catch just six lambs in six minutes چھ بھی چھ منٹ میں چھ بھی 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 سکتے ہیں how many wolves will they need to catch 60 lambs in 60 minute اگر 60 بھی 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 چاہیے اشارہ یہ ہے کہ اس کا جواب 60 نہیں ہے تو سوچیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں جی اس کا جواب اس طرح سے ہم دیں گے کہ اگر ایک بھی بھی لیم کو چھ منٹ میں پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 60 منٹ ایچ wolf can catch 10 lambs یعنی ایک بھی بھی دس لیم کو پکڑ سکتا ہے سو ایچ wolf can catch 10 lambs in 60 minutes تو 6 wolf can catch 60 lambs تو بڑی آسان سی بات ہے کہ ہمیں 60 پھیڑی نہیں چاہیے جراب ہمیں کتنے چاہیے ہمیں only 6 wolf چاہیے کہ جو 60 lambs کو 60 minutes کے اندر یعنی ایک گھنٹے کے اندر اندر پکڑ سکتے ہیں تو یہ ٹرک ہے اور پارک میں گیا اور اس کے پاس نئی بائسیکل تھی جو اس کی گرینڈ ماں نے اس کو دی تھی جب وہ پارک میں پہنچا تو اس نے دیکھا that there are 14 tricycles and bicycles یعنی کچھ 3 پئیوں والی اور 2 پئیوں والی سائیکل وہاں موجود ہیں اب question یہ ہے کہ if there were tricycles تھی اور کتنی bicycles تھی تو آپ نے جلدی سے ہمیں بتانا ہے اس میں یعنی یہاں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 ہے total number tricycles اور bicycles کو ملا کر 14 ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنی tricycles ہیں اور کتنی bicycles ہیں تو جناب آپ کو ہم answer جلدی سے بتا دیتے ہیں لیکن آپ نے اپنے دوستوں کو جلدی نہیں بتانا بلکہ آپ نے اس answer کو چھپا کر رکھنا ہے اور پہلے ذہن لڑانا ہے خود بھی لڑانا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی کہنا ہے answer یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 38 wheels ہیں totally تو 38 wheels کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے یعنی صرف 10 tricycles ہو سکتی ہیں کیسے بھئی ایسے ہو سکتی ہیں کہ there were 14 cycles in all all of them have at least 2 wheels 2 wheels سب کی ہوں گے so 14 multiply by 2 28 یہ تو سب کے ہو گے now there are 38 wheels totally this means کہ صرف 10 wheels زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 cycles in one extra wheel each so اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 cycles ہوں گے جن کا ایک extra wheel ہو گا اور 10 bicycles ہوں گی اور باقی چار کیا ہوں گی تو یہ زبردست طریقہ ہے اور آپ بہت کامیابی سے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ بھی بڑا زبردست ہے ایک انجینئر نے یہ کیا کہ ایک ایسا پلانٹ جو ہے وہ اس نے بنایا جو ہر روز ہم آپ کو ہنٹ یہ دیتے ہیں کہ اس کوئسن میں بہت ساری غیر ضروری معلومات ہیں جنہیں آپ نے چھوڑ نا ہے جناب آپ دیکھئے ہم آپ کو اس کا آنسر بتاتے ہیں بہت سمپل ہے آنسر یہ ہے کہ صرف 29 ڈیز میں پورے پونڈ کو کور کر لے گا کیسے آنے چار سیب تھے آپ نے تین لے لیے اب آپ کے پاس کتنے ہیں ہاں آسان بلکل آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے تین لیے ہیں تو آپ کے پاس تین ہی بچے بلکہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ہوں گے جی ہمارا نیکس پوچھن ذرا وہ بھی آسان ہے لیکن اس کے اندر بھی ٹرک انوالو ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لائن لگائی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک دوسری لائن بھی لگا دیتے ہیں تو پہلے والی لائن کیا ہوگی شارٹ ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی یعنی پہلے ایک لائن آپ نے لگائی اور اس کے بعد ایک دوسری لائن اس سے آپ نے بڑی لگا دی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے والی لائن بغیر ٹچ کی پہلی لائن کو کیا ہوگی شارٹ ہوگی چھوٹی ہوگی تو زبردست ٹری ہے آپ اسے کھل سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ نیکس قویسن دیکھئے اور یہ کیا ہے کیلے کھا رہے ہیں بندر یعنی بندر کیلے کھائیں اور کس طرح کھائیں کہ اگر پانچ بندر ہیں اور پانچ بندر ایچ فور منکیز ٹیک ٹو ایچ فور بنینا تو چار بندروں کو چار کیلے کھانے کے لئے کتنے منٹ لگیں گے اور یہ بھی بتائیے کہ دو سوال ہیں جلدی سے آپ بتا سکتے ہیں اس لیے کہ اس سوال کے اندر ہی ہنٹ موجود ہے ہم آپ کو اس کا آنسر بتاتے ہیں منٹ میں ایک بنانا کھاتا ہے تو یہ بڑا سیمپل ہو گیا سو اگر چار منکیز ہیں اور انہوں نے چار بناناز کھانے ہیں وہ ایک ساتھ شروع کریں تو ایک ہی منٹ میں کھالیں گے نا یعنی اس سے زیادہ تو ان کو وقت نہیں لگے گا اور اسی طرح سے اگر تیس بناناز ہوں تیس کھلے ہوں اور تیس منٹ کے اندر کھائے جانے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندر صرف تیس کے تیس کھلے کھالے گا تیس منٹ کے اندر تو اس کے لئے زیادہ بندر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بڑا ٹرکی سیک ویڈیوز تھا آج چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکول مینجمنٹ سے گریٹڈ لوگ ہیں ہمارا مہنامہ تعلیمی قیادت شایعہ ہوتا ہے اب اس کی ممبرشپ حاصل کیجئے اور تفصیلات کے لئے آپ ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ